بات کریں لفظ شادی اور اس میں ملے دھوکے کی شبریت اور یش کے رشتوں میں کرواہار اتنی زیادہ ہوئی کہ شبریت اب یش سے طلاق چاہتی ہے شبریت کہہ رہے ہیں کہ انہیں اس پورے معاملے میں اس انسان نے صرف دھوکا دیا ہے جس نے زندگی پر ہاتھ پکڑ کا چلنے کی قسمیں کھائیں تھی اسی نے مجھے دھوکا دیا نیوز ایکسپریس کی ریپورٹر پتیکشا ککریتی نے شبریت اور ان کی ماں چرنجیت گوھر سے خاص بات چیت کی ہے آئے سنتے ہیں اس ملاقات کو اپنے ٹیلنٹ سے اس سب کو چوکانے والی شبریت گوھر آج ہمارے ساتھ نیوز ایکسپریس پہ بات چیت کرنے کے لیے ہے سب سے پہلے شبریت جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا آپ نے اتنے کامپیٹیشنز جیتے ہیں آپ لاکھوں دلوں میں راج کرتی ہے اس سفر کو کیسے دیکھتے ہیں اب تک آپ اب تک کا سفر تو بہت ہی اچھا رہا میرے لیے کیونکہ میں نے بہت کچھ اچھیب کیا ہے پہ آگے بھی اب بہت کچھ اچھیب کرنا ہے باقی ہے اور میرا نام بنا ہے ایک مجھے جانتے لوگ تو بہت ہی اچھا سفر رہا اب تک کا انڈیاز گوارڈ ٹیلنٹ پہ بھی آپ نے سب کو چوکایا تو وہ جو آپ کا ٹائم تھا انڈیاز گوارڈ ٹیلنٹ پہ کیسا رہا وہ ٹائم ایک گولڈن ٹائم تھا کیونکہ اس سے ہی میرے سفر کی شروعات ہوئی ہے اس سے ہی مجھے لوگ جاننے لگے ہیں تو اس کو میں اپنا ایک گولڈن پیریڈ مانتی ہوں کچھ آپ کے پرسنل لائف میں کچھ آروپ پتیاروپ چل رہے ہیں تو کچھ آپ بتانا چاہیے اس میں کیا معاملہ آپ کی شادی کب ہوئی میری شادی پانچ جون کو ہوئی تھی میری لب میری تھی پر جب میں نے تھوڑے ٹائم بات میں نے ریلائز کیا کہ جو بھی بولا گیا تھا مجھ سے وہ سب جھوٹ تھا اور میرے ساتھ پراؤڈ ہوا ہے کیونکہ گھر کا خرچہ سب کچھ میں چلاتی تھی اور مجھ سے بیسے بھی پیسے لیے جاتے تھے میرے مدر سے پیسے لیے جاتے تھے اور جب میں نے دینا بند کر دیا تو وہ مجھ سے مجھے فیزیکلی منٹلی حراش کرتا تھا مار پیٹ کرتا تھا مطلب میری جو میری لائف بہت ہی برے طریقے سے چل رہی تھی اور اس کے بعد بھی میں جو بھی جھوٹ سامنے آئے اس کے بعد بھی میں اس کے ساتھ نبھانے کے لیے تیار تھی کہ شادی کی ہے کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہوتا یہ میں نبھانا چاہتی ہوں اس شادی کو پر وہ نہیں مانا اور اس کو صرف پیسے کا لالچ تھا جب میں نے بند کر دیا تو وہ سمان اٹھا کے چلا گیا ہر لڑکی کا سپنا ہوتا ہے کہ اس کے اچھا پتی ملے اور آپ نے انڈیا's got talent میں بھی کہا تھا آپ نے کچھ اپنے experience شیئر کیا تھا آپ کے اچھائی تھی تو کتنا آپ کو ٹھےس پہنچا ہے کیا وقتتورہ ہے آپ کے پتی کا جب مجھے اس کے اصلیت سامنے آئی تو بہت ہی جالا دکھ ہوا مجھے کیونکہ میں نے سوچا تھا کہ مجھے ایک بہت ہی اچھا ہزبن ملے گا جو سارا ساری لائف مرے ساتھ رہے گا کیا کرے گا اور ہماری ایک فیملی ہوگی تو جب اس کا اصلی روپ میرے سامنے آیا تو بہت ہی دھککہ لگا میں منٹلی بھی بہت زیادہ اپسٹ رہی اور بہت برا لگا کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی مجھے یہ ملا اپنی اتنے کامپٹیشنز دیتے ہیں شبری جی اور آپ جانتی ہے کہ لوگ آپ کو کتنا پسند کرتے ہیں لیکن آپ کے ساتھ ایسا حادثہ ہوا ہے تو کیا میسیج مطلب کیا مل رہا ہے میسیج یہ اگر میں یہی سوتی ہوں کہ اگر میرے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو کسی بھی لڑکی کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کیونکہ مجھے سب جانتے ہیں اسے تب بھی یہ نہیں ہوا کہ ہاں اسے سب جانتے ہیں میں اس کے ساتھ فراد کر رہا ہوں تو ایک نارمل لڑکی کے ساتھ تو وہ آرام سے فراد کر سکتا ہے اسی لئے میں میڈیا کا سامنے آئی تھی کہ میرے ساتھ فراد کیا ہے وہ اوروں کے ساتھ بھی فراد کر رہے کیونکہ اس کے فادر نے خود ہمیں بولا کہ پہلے چار لڑکیوں کے ساتھ فلٹ کر چکا ہے تو پاچمی ہے ماتا جی بھی ہمارے ساتھ یہاں پہ ہے ماتا جی ہر ماں کا سپنہ ہوتا ہے کہ اس کی بیٹی کا جو سنسار ہے سکھی سکھی وہ شادی ہو کے جائے اور بہت امیدیں آپ نے رکھی ہوں گی تو کیا لگ رہا ہے آپ کو کتنا دھوکہ ملا آپ کو بہت زیادہ دنوں تککہ لگیا جدو ایدنا کیونکہ اس نے اپنی اچھی لائی بنان واسطے بہت زیادہ سکھل گیتا پر اس کے بعد جدو ایسا لڑکا ملے تو اب اس لئے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا اس کو بھی دھککہ لگا اور میرے کو بھی لگا باقی سب تو اس نے بتائی دیا پر اس کے بعد بھی ہم جب گھر سے بھاگا تو ہم پانچ بار اس کو تین بار اس کو لینے گئے اس کے جیم میں اور یہ باہوں پکڑ کر بولتی رہی ہے جج گھر چلو جج کرو میں نے بھی کہا بیٹا کو گڑے گڑی کا کھیل نہیں ہے بیاج یہ بیاج کیا ہے تو اس کو نبھاؤ